دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام پریشانی کے عالم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ نے حضرت جبریل کو پریشان دیکھا تو وجہ پوچھی کہ آج میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں کیا ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے اللہ کے حکم سے آج جہنم کا نظارہ کیا میں اسی لئے غم زدہ ہوں تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جبریل مجھے بھی جہنم کے حالات بتا تو حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ جہنم اتنی گہری ہے کہ اگر اس کے ایک کنارے سے ایک کنکر کو پھینکا جائے تو وہ ستر سال تک گرتا ہی چلا جائے تب بھی اس کی تہ تک نہ پہنچ پائے حضرت جبریل علیہ السلام مزید فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ جہنم کے سات درجے میں نے دیکھے پہلا درجہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لئے رکھا ہے چھٹا درجہ اللہ تعالیٰ نے مشرقوں کے لئے رکھا ہے پانچمہ درجہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کے لئے رکھا ہے چوتھا درجہ اللہ تعالیٰ نے آگ کی پرستش کرنے والوں کے لئے رکھا ہے اور تیسرا درجہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے لئے بنایا ہے اور دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالے گا یہ کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی پاک نے پوچھا کہ جبرائیل تم خاموش کیوں ہو گئے مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون آئے گا تو جبریل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ جہنم کے پہلے درجے میں آپ کی امت کے گناہگاروں کو ڈالا جائے گا بس اتنا بتانا تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اب بے حد غمغین ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعاوں کا سلسلہ شروع کیا اور تین دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے گزارے کہ آپ مسجد میں تشریف لاتے نماز کے لیے اور نماز پڑھ کر آپ اپنے ہجرے میں واپس چلے جاتے تین دن آپ اپنے گھر تشریف لے کر نہیں گئے صحابہ اکرام پریشان ہونے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کیسی کیفیت ہے کیونکہ آپ اس کے بعد کسی سے ملاقات نہیں کی تمام صحابہ باری باری آپ کے پاس تشریف لائے لیکن آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے ہجرے مبارک پر لایا گیا تو آپ نے دروازہ کھولا اور سارا معاملہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا اور پھر زارو کتار رونے لگے صرف اور صرف اپنی امت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکم سنایا جس کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیروں دھیر اور سارو کتار رو رو کر تین دن دعائیں